بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج 9 سپٹمبر 2020 ہے اور کل کی تاریخ میں یعنی 8 سپٹمبر کو پاکستان امبیسی الریاد نے ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ایسے تمام لوگوں کے نام دیئے گئے ہیں جنہوں نے فائنل ایکزٹ کے لیے یعنی آوٹ پاس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا یہ ان تمام لوگوں کی لسٹ ہے جن لوگوں نے کرونا سے پہلے پاکستان امبیسی میں اپنے نام لکھوائے تھے اور ان لوگوں کے اقامیں ختم تھے ان لوگوں کی لسٹ یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے بھی ایک لسٹ آ چکی ہے لیکن آج کی اس لسٹ میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے وہی پہلے لوگ بھی ہیں اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا آج کی لسٹ تقریباً ساڑھے چار سو لوگوں کی یہ لسٹ ہے اور یہ تمام لوگ پاکستانی ہیں تو آپ لوگوں کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس لسٹ میں پہلے والی دونوں لسٹوں کے نام موجود ہیں اس کے نیچے مہر بھی لگی ہوئی ہے اس لئے سعودی محکموں کو دکھانے میں آسانی ہوگی اس مہر کی بات کی گئی ہے یہاں پر آپ کو میں مہر بھی دکھا دیتا ہوں یہ والی سٹیمپ یہاں پر لگی ہوئی ہے یہاں کوٹ بار بھی ہے تو یہ والی مہر بھی یہاں لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد مزید کہا گیا کہ جن لوگوں کے اقامیں ختم تھے اور انہوں نے کرونا سے پہلے سفارت خانہ میں خروج کے لئے نام لکھوائے تھے مکتب عمل نے ان میں سے نیچے دیئے کہ ناموں کے لیبر کارڈ خروج کے لئے تجدید کر دیئے ہیں جن لوگوں کے اس کے بعد جن کا نام اس لسٹ میں ہے وہ فیس بک سے صفحے کاپی کریں جس صفحے میں ان کا نام ہے سپرنٹ شدہ صفحے کے ساتھ پاسپورٹ اور اقامے کی کاپی لگائیں بما اصل پاسپورٹ اور اصل اقامے کے الخرج روڈ ریاض پر ادارت الوافدین ترہیل جائیں اور اپنا خروج لگوائیں جن کا نام لسٹ میں ہے وہ فیس بک پر سے کاپی کریں تو تمام لوگوں کے اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کی تھی لسٹ جس میں تقریبا لگ بگ ڈیڑھ سو لوگوں کا نام تھے جن کو خروج نہائی کا کہا گیا ہے کہ آؤٹ پاس کا کہ ان کے بس صرف انہوں نے ترہیل سنٹر جانا ہے وہاں پہ جا کے چیزیں ساتھ آپ نے کیا کے لے کے جانا ہے ایک اپنا اصل پاسپورٹ لے کے جانا ہے آپ نے اقامہ لے کے جانا ہے اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کی کاپی اور اقامے کی کاپی آپ نے لے کر جانا ہے وہاں پر تو وہاں پر آپ کا خروج نہائی لگا دیا جائے گا الخرج روڈ الریاض میں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سٹی میں تھے جس طرح آپ جدہ میں تھے اور آپ نے جدہ امبیسی میں اگر لسٹ میں وہاں پہ نام اپنا لکھوایا ہوا تھا تو آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ انتظار کریں وہ لسٹ بھی آ جائے گی فیلحال یہ لسٹ ریاض والوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنے نام جمع کروا دیا تھے لیکن اگر آپ جدہ میں ہیں تو اس لسٹ میں ایک نظر آپ ضرور دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے کوئی ایسا سسٹم بھی امبیسی نے کیا ہو کہ تمام لوگوں کٹھا کر دیا ہو لیکن بزاہر اس لسٹ میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی جسے لگتا ہو کہ اس میں جدہ والوں کو بھی شامل کیا گیا ہو تو یہ لسٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے لسٹ میں تھوڑی سی ایک نظر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو یہ لسٹ دکھاتا جا رہا ہوں کیونکہ یہ نام آج بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے تمام نام یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا مشکل کام ہے دو طریقے ہیں یا تو آپ اس لسٹ کو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ ویڈیو کو پاس کر دیں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا نام ایک نظر دیکھ لیں ہو سکتا ہے آپ کو اپنا نام یہاں پر نظر آ جائے اور اگر یہ کام نہیں تو دوسرا آپ کے پاس آسان طریقہ ہے کہ اس لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے کیونکہ بعض لوگ ڈسکرپشن کے بارے بھی نہیں جانتے ہوتے ڈسکرپشن کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے تو اس لسٹ کو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کو یہاں پر روک لیں اور لسٹ کو دیکھ لیں اور اگر نہیں تو پھر آپ ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر اس کا لنک موجود ہے وہاں پر جا کے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس لسٹ کو دیکھ لیں اور جس لسٹ میں آپ کا نام ہے اس لسٹ کا آپ نے پرنٹ بھی نکالنا ہے آپ کا پاسپورٹ کی کاپی اکامے کی کاپی اور اس لسٹ کے ایک کاپی جس میں آپ کا نام شو ہو رہا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لگانی ہے اور لے کے جانی ہے آپ نے ترہیل سنٹر میں آپ کے پاس اوریجنل ظاہر ہے پاسپورٹ موجود ہوگا اور آپ کے پاس اکامے بھی موجود یہ بھی کہا گیا تھا اس سے پہلے جو لسٹ جاری ہوئی تھی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یعنی ترہیل سنٹر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ کا اگر فائنل ایکزٹ نہیں لگ رہا یا کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ آپ لوگوں کو پیش آ رہا ہے تو پھر آپ پاکستان ایمبیسی کو کانٹیکٹ کریں گے ورنہ آپ کو ایمبیسی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیریکٹ وہاں پہ جا کے اپنا خروج لگوا سکتے ہیں اسی طرح جنہوں لوگوں نے اپنے نئے خروج لگوانے آؤٹ پاس حاصل کرنے اور سپیشلی جو حروب والے ہیں ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور جن کے اکامے ختم ہیں وہ بھی پاکستان ایمبیسی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ نام نہیں لکھوایا ہوا ہے اس سے پہلے جو لسٹ جاری ہوئی تھی اس سے پہلے جب کرونا آیا تھا اور ایمبیسی بند تھی یا ایمبیسی میں اگر کام ہو رہا تھا تو صرف فلائٹس پر کام ہو رہا تھا تو اس وقت کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے کامہ ختم ہے تو آپ ایمبیسی میں نہ آئیں کیونکہ اس وقت عرضی طور پر یہ کام بند کر دیا گیا تھا اور دوبارہ سے باقیدہ طور پر اس کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ تقریباً ساڑھے چار سو لوگوں کی یہ لسٹ ہے اس لسٹ کو جو حاصل لوگوں کے نام یہاں پر آ چکے ہیں تمام لوگ انشاءاللہ ان کا فائنل ایگزٹ لگ جائے گا ان کو ترہیل سنٹر الخرج روڈ پر جانا ہوگا میں نے لسٹ کا ڈسکرپشن میں لنک دے رکھا ہے وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں کہ ڈسکرپشن ہوتا کیا کیا ہوں کہ عام لوگوں کو ڈسکرپشن کا ایڈیا نہیں ہوتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے اور کہاں سے حاصل ہوگی یہ تمام لسٹ تو ہوگی اس کے بعد میں اسی یہاں پہ چلا جاتا ہوں یوٹیوب پہ اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو پہلے والی ویڈیو تھی جس میں لسٹ پوری بتائی گئی تھی اس کو میں اوپن کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈسکرپشن اس کی کہاں ہے جب یہ آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں ویڈیو چلاتے ہیں تو اس ویڈیو کی نیچے آپ لوگوں کو یہاں پر ڈسکرپشن شو ہوتی ہے یہاں پہ جا کے شو مور پہ جب ہم کلک کرتے ہیں موبائل پہ دیکھتے ہیں موبائل پہ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چھوٹا سا تیر نظر آتا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ کھل جاتا ہے یہ ہوتا ہے ڈسکرپشن اور اس میں یہ مکمل لسٹ حاصل کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں یہ جو پرانی لسٹ ہے اس میں موجود ہے نئی لسٹ کا بھی لنک میں اسی طرح دے رہا ہوں آپ وہاں پہ جا کے اس کا پرنٹ بھی کر سکتے ہیں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ